السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید لاتداد رودو اسلام بے شماد رودو اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے عصاب پر جی عزیز دستو آج گیاران گست ہوگی ہے اور گیاران گست دوزار چوبیس اور یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں نیران کے نیران سے ہمیں ویڈیوز بیجی ہیں اکلاکن سواتی صاحب نے اور مہندری سے ہمیں کلپنگ بیجی ہے میاں صاحب نے المکہ ہٹل والے مہندری والے اور دونوں کا شکریہ کہ آپ نے تعدادرین اپڈیٹ دی ہے اس وقت یہ علاقات ہیں کہ سوشل میڈیا پر چلنے والی جھوٹی خبروں کی وجہ سے لوگ سخت پرشان ہیں اور بار بار مجھے کالے کر رہے ہیں کہ جناب مہندری کا راستہ کھل گیا ہے کہ نہیں کھل گیا ہے کیونکہ ابھی آگے چل کر میں آپ کو کلپنگ دکھاؤں گا کہ ایسے ایسے پیجیز ہیں جن کے پچیس پچیس پچاس پچاس لاکھ سنسے ہیں وہ فالور ہیں اور انہوں نے جھوٹی خبریں لگائی ہوئی ہیں کہ مہندری کا روڈ جن سے اپل بن گیا ہے نران روڈ کھل گیا ہے آئیں بکنگ کرائیں جو بھی ہو سکتا تھا انہوں نے اپنی طرح سے سارا کچھ اس میں کیا ہوئے علاقہ حقیقت کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اسی ویڈیو میں ہم آپ کو حقیقت دکھائیں گے کہ اصل حقائق کیا ہے اور آر گیارہ تاریخ کو وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے ابھی میں نے اس ویڈیو کو پاس کیا تھا بناتے ہوئے ابھی پھر ایک کال آئی ہے کچھ دوست ہمارے جو سبسکرائبر ہیں وہ بہت سا ٹاپ پر پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے فیس بک پہ دیکھا کہ بہت نران راستہ کھل چکا ہے تو ہم وہاں سے نکل آئے ہیں لیکن ابھی پھر یہاں پہنچ کے پتہ لگا ہے پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک نہیں کھلا تو قیقت کیا ہے تو قیقت یہ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت اب آخری مرائل میں ہے پول کے کام جن سے اس میں آخری جو پھٹے لگایا جا رہے ہیں ایک سائٹ پر ریم بنا دیا گیا ہے دوسری سائٹ پر ریم بنائنے کا ابھی کام شروع نہیں ہوا ہے اور ریم سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر مٹی ڈالی جائے گی سائٹوں پر پتھروں کی دیوار بنائے جائے گی تاکہ اس وہ مٹی وہاں سے نکل نہ سکے اور اسی طرح جو پھٹے ہیں وہ بھی ابھی پوری طرح نہیں لگی ہیں ابھی بھی کچھ رہتی ہیں جو کہ آپ نے لگانے ہیں پھٹے نہ لگانے کی جو مجھے جو بات سامن میں آئی ہے وہ یہی ہے کہ باقی کام کم کر کے پھٹے لگا جائیں گے آخری کیونکہ جب پھٹے لگ جائیں گے تو پھر لوگوں نے رکنا کوئی نہیں ہے اور گاڑیاں گزارنی شروع کر دی نہیں ہے کیونکہ پھٹے نہ لگنے کی اور کوئی ریزن بھی نہیں ہے کیونکہ نٹ پورٹ سے لگ رہے ہیں اور نٹ پورٹ سے جب پھٹے لگنے ہیں تو باقی لگ گئے تھے تو یہ نہ لگانے کی کوئی وجہ سمجھ میں ہمیں نہیں آتی ہے اور دوسری وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی اہم شخصیت نے یہاں پر آ کر اس پھل کا افتتہ کرنا ہے شاید یہ وجہ ہو لیکن یہ کیا سرائی ہو سکتی ہے یا کسی کے خیال ہو سکتا ہے لیکن حقیقت کیا ہے یہ تو شاید ان کو بھی نہیں پتا ہو جو کہ وہ موجود ہیں کیونکہ یہ سر کی پالیسی ہے انہوں نے بڑوں کو جواب دینا ہوتا ہے اور اسی طرح کی نظام یہاں پہ چل رہا ہے ناران کی بات کرے تو ابھی رہیل خان سواتی صاحب سے بھی میری بات ہوئی ہے رہیل انجم سواتی صاحب سے بھی میری بات ہوئی ہے جن کا اپنا اٹل بھی ہے اور ان کا نمبر بھی میں آپ کو دے دوں گا رہیل بھائی کا اگر کوئی دوست جب ناران کا راستہ کھل جائے تو کیونکہ وہ ٹاکیاں شاگیاں مار رہے ہیں مثلا یہ ایسی کہتے ہیں نا کہ مسائل ہی بنیو ٹاکی شاگی مارو جی بس تیاری کر لو تو وہ کمرے شمرے سوانیاں کر رہی ہیں دی اور اٹل تیار بلکل ریڈی پوزیشن میں ہے جیسی روستہ کھلے گا وہ ہمیں مانوازی کے لیے تیار ہوں گے تو ناران میں ان کا اٹل بھی ہے آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اٹل کی بوکنگ کے سسلے میں اور باقی ایکی ایس ناران اخلاق خان سواتی صاحب کا نمبر موجود ہے آگیس کی پر ان سے بھی آپ ریٹیلز آکترہ کی لے سکتے ہیں وہ تو خود ناران میں موجود ہیں وہاں پر کیا کچھ حلاتے ہیں اور کیا سین چل رہے ہیں یہاں پر اس کی جو سیٹنگ ہے پلکی اس کا کام اب جاری ہے اور یہ پراپر اسی طرح کا ہی کام ہوگا کہ آج تو کسی صورت میں کھلنے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے یعنی کہ گیارہ تاریخ جو لوگ سوچل میڈیا پر کہہ رہے تھے کہ ناران کھل چکا ہے تو وہ تو بات غلط ثابت ہو کی ہے وہ تو کھل نہیں رہے ناران کی جو پوزیشن ہے بزار کی وہ آپ کے سامنے ہیں ناران میں جو آلات ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناران میں کافی ساری تعداد میں لوگوں کی گھاڑیاں پہنچ چکی ہیں اور اس سے زیادہ گھاڑیاں ناران سے ہو کے آگے مہنٹری کے پاس پہنچ چکی ہیں جن لوگوں نے سکردو انزہ سے آنا تھا اور وہ داسو کے جو راستہ اس سے تنگ تھے تو وہ آگے نکل گئے تھے یہاں پر میں تھوڑی سی جلک آپ کو سوشل میڈیا کیوں لوگوں کی کنا ہوں گا جنہوں نے کل چوٹی خبرے لگائی ہیں ذرا وہ ملادہ کریں جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ٹریول ویڈ سیر انا صاحبہ ہیں انہوں نے بھی کل پوست لگائی ان کے بھی اچھے خاصے فالور ہیں وہ لکھتی ہیں کہ خوشکبری تعداد ترین اپ ڈیٹ ماندری کھول دیا گیا ہے راستہ اوپن ہے ناران کا آئیں بوکنگ کرائیں جو بھی ہے آپ کا اپنا کام ہے لیکن اس طرح غلط بیانی کر کے لوگوں کے ساتھ یہ کام بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہ میں نے پوست اس لیے لگائی ہے کہ ان کا میسج پچیس ہزار لوگ ان کے فالور ہیں لائکس کر گیا ہوئے ان کے پیج کو تو کتنے لوگوں تھا غلط میسج کیا ہوگا یہ بھی ایک ٹور اپریٹر ہے ساڈر ملک صاحب میں ان کی بڑی دل سے ریسپیٹ کرتا ہوں لیکن انہوں بھی بھی اپ ڈیٹ لگائی ہے کہ ہاتھ طرح کی ٹریفک کے لیے ماندری کا پول کھول دیا گیا ہے اور یہ کل کی ساری اپ ڈیٹس ہیں جو کہ ان کی لگی ہوئی ہیں ہو سکتا ہے اب انہوں نے ڈیٹ کر رہی ہوں لیکن میں نے سکرین شارٹ اچھ لیے لے کر رکھ دیا تھے کوئی یہ نہ کہہ کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا یہ کوئی پاک کشمیر ٹور والے ہیں ان کا بھی اچھا خاصا پیج ہے اور انہوں نے بھی یہ بڑی بڑا چڑھا کے گروپوں میں بھی پوسٹیں کی ہیں کہہ دی خوشکبری تعدہ ترین اپ ڈیٹ ماندری پول کھول دیا گیا ہے اب یہ کوئی کہے کہ ہم نے نہیں کی تو وہ میں نے کچھ نہیں کہہ سکتا ہے لیکن ہم نے تو اس کے آر چیز آپ کے سابنے اسے لیے رکھ دی ہے تاکہ آپ کو سامنے لگ جائے کہ سوشل میڈیا پر چلنے والی خبریں جو ان سے ہیں ضروری نہیں سچی ہیں اور انہی خبروں کو دیکھتے ہوئے پھر کافی سارے لوگ اس وقت موجود ہیں ناران کے اندر بابوسا ٹاپ سے ابھی مجھے کال آئی ہے کہ ہم وہاں پر ہیں کیا ہم آئے نہ آئے پول کھل گیا ہے تو کیا ہے سین ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ کوئی اور راش لیک والے ہیں انہوں نے بھی پوسٹڈ آئی ہے اور انہوں نے بھی لکھا ہے کہ تعداد ترین اپ ڈیٹ جناب کے ماندری پول کو کھول دیا گیا ہے ناران مکمل اپن ہو گئے وہ ایک کیسے اپن ہو گیا ہے آج کل دس تھی آپ پوسٹے لگا رہے ہیں آج گیارہ کو بھی نہیں کھول پایا ہے تو اس میں بھی یعنی یہ کوئی پارس دیا ہے انہوں نے بھی غلط پوسٹ لگائی لیکن بعد میں انہوں نے ڈیلیٹ کر دی تھی کہ ماندری پول کھول دیا گیا ہے ناران مکمل طور پر اپن ہو گیا ہے ہر طرح کی ٹرافک کے لیے مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ ان کے پاس کون سے سرخواب کے پور لگے ہوئے تھے کہ انہوں نے وہاں سے یہ ڈٹا کٹھا کیا ہے یہ اکیس ازار پیج والا ایک اور پیج ہے اس میں بھی انہوں نے بتایا جی کہ تعداد ترین اپ ڈیٹس ماندری پول کھول دیا گیا ہے اور ناران مکمل طور پر اپن ہو گیا ہے ہر طرح کی ٹرافک کے لیے اصل میں ہوتا گیا ہے کہ اگر کوئی ایک ادھا بندہ پوسٹ لگاتا ہے تو باقی سارے بغیر تحقیق یہ شتر بیمار کی طرح بس وہ اس کی پوسٹر لگانا شروع کر دی یہ نہیں خیال کرتے بس مجھے اتنا یہ لوگ جو آپ نے میری کوئی ان سے ذاتی دشمنی نہیں ذاتی ادعوت نہیں ہے انہوں نے جو فیل کیا مجھے نہیں پتا کیوں کی ہے آپ نے چار پیسوں کے لیے کی ہے یا جس کے لیے بھی کی ہے لیکن اگر ان کی پوسٹ دے کے کوئی گھر سے نکل جاتا ہے اس کے پاس پیسے ہی اتنی ہوتے ہیں کہ وہ دو سے تین دن تک سروائیو کرنا چاہتا ہوگا اگر وہ چل پڑتا ہے اور وہاں جا کر وہ خوار ہوتا ہے تو کیا آپ سے آپ کا رب نراز نہیں ہوگا کہ آپ نے جھوٹھی چلا دی اور لوگ چلے گی کوئی انزاز کر دوں میں تھا آپ کی پوسٹ کے وجہ سے وہ نران میں داخل ہو چکا ہے اور آگے آپ مزید اس کو دو دن رہنا پڑ گیا کل کی آپ کی پوسٹ ہی کھل گیا ہے کل اگر کوئی چلے تو کل رات کو ادھر ہی رہا ہوگا آج بھی اس کو رہنا پڑے گا کل ہو سکتا ہے کہ راستہ کھل جائے اگر نہ کر لے کل تو دو سے تین دن پھر خواری اس کے مقدر میں اس کا گزرا ہوا ایک ایک پل آپ لوگوں کے لیے کتنا نقصان دے ہو سکتا ہے یہ آپ کو علمی نہیں ہے کہ ہم نے اس بندے کو کیا اپ ڈیٹ دی تھی اس بندے کو کیا راستہ دکھایا تھا کیا آپ اس بندے کو بتایا تھا کہ یا کیا چیز کی تھی اپنی ایک خام خواہ تشیر کی خواہ کہ میں سب سے پہلے بتاؤں گا تو مجھے زیادہ لائکس ملیں گے مجھے زیادہ ساری چیز ملے گی ایسا قطعی طور پر نہیں کرنا چاہئے میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ پلیس ایسی فیک پوسٹوں سے گریز کیا کریں اللہ تعالی میرا اور آپ کا آمین ناصر ہو برائے مربانی یہ اس قسم کی پوسٹوں سے گریز کریں تینکیو وریمہ جی آپ کی ویڈیو تنی تھی مجھے آپ اجازت دیں پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات جیتے رہے خوش رہے آباد رہے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ